کبھی اس پہ کوئی سوال ہی نہیں اٹھا یہ دیش کو ستر سالوں میں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ آرٹیکل تھرٹی پائی پہ اسپیسیفکلی خاص صور سے جمہو کشمیر کے لیے بنایا گیا ہم نے بنایا اور چھپا دیا اور پتا نہ چلے اس کا انتظام کیا اسی لئے میں نے کہا کہ اتنے سارے لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں اس ہال میں بیٹھے ہیں اور باہر بیٹھے ہیں ایک آدمی بھی ایمانداری کے ساتھ کسی ایک مددے کو اٹھائے مجھے پورا بھروسہ ہے دو سال میں پوری دنیا جان جائے گی اور یہی سماج اس سچائی کو جاننے کے بعد سرکاروں پہ دباؤ بنا دے گا جب ہم نے یہ مددہ اٹھایا تو بہت لوگوں نے ہم کو پاگل کہا بہت لوگوں نے ہمیں فلا کا ایجنٹ لیکن ہمیں یہ لگ گیا کہ اگر ہم راشت کے لوگوں کو اس بات کو تتھیوں کے ساتھ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے جن کی سمجھ میں سی اے آ گیا ہے ان کی سمجھ میں نہ آیا ہو یہ وہ تو تیار ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھنا اور جو چیز سمجھ نہیں جائیے وہ سمجھ گئے ہیں لیکن اس دیش کی مجورٹی کو ہمیں پتا تھا کہ صاف صاف طریقے سے سمجھائیے آپ کسی سرکار کے کسی پارٹی کے سدس کے روپ میں بات مت کیجئے آپ اگر آپ کو کسی پارٹی کسی سنگھن کسی ویکتی میں اور راشت میں چناؤ کرنا ہے تو آپ راشت کے ساتھ کھڑے ہوئی ہیں نہ کسی ویکتی سے بڑا کوئی سنگھن ہے اور نہ ہی کسی ویکتی سنگھن سے بڑی کوئی سرکار ہے سب سے اوپر راشت ہے جو راشت کے ساتھ کھڑا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اس لئے 35 اکیر آگ پورے دیش میں پھیلی جو بڑے پڑھنے والے لوگ تھے جو بڑے سمجھدار تھے اور جو کتر کرتے تھے جو آپ کی بات کو سننا نہیں چاہتے تھے ان کے پاس بھی کوئی سوال بھی نہیں تھا جواب بھی نہیں تھا ان کو خاموش کر دیا ہم لوگوں نے اور سرکار پہ دباؤ بنا بھارتی اتحاس میں راجنیتی کے اتحاس میں کسی پارٹی کے مینیفیسٹوں میں پہلی بار آیا کہ ہم سرکار میں آئے تو ہم 370 بھی ہٹائیں گے اور 35 بھی ہٹائیں گے میں آج بھی وہیں ہوں جو اگست 2014 میں تھا میری پوزیشن میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا میری آواز میں بھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا بلکہ اور تیز ہوتی چلی گئی لیکن اس دیش میں آرٹیکل 370 اور 35 اے ہٹنے سے ہوا کیا اسی جمہو کشمیر میں ستر سال سے پاکستان کے سیالکوٹ کے علاقے سے وایا جمہو ہوتے ہوئے جو چھپن سو پریوار آئے تھے وہ تمام ڈوگرا تھے ہندو تھے سکھ تھے بہت تھے وہ چھپن سو پریوار 1957 میں آکے تک وہاں آکے بس گئے اسی آرٹیکل 35 اے نے جس کے اندر یہ پروویجن تھے کہ جمہو کشمیر راج کی سرکار جس کو چاہے کی ناغرکتہ دے سکتی ہے جس کو چاہے نہیں دے سکتی ہے سب سے زیادہ سیکولرزم کا اور کشمیریت اور جمہوریت کا ڈھولک اور نگاڑا کشمیر میں بچا اسی کشمیر میں 2019 تک وہ جو چھپن سو پریوار آئے تھے کیوں کہ وہ ہندو تھے اس لیے اس آرٹیکل 35 اے نے آج کی ڈیٹ میں ساڑھے ساتھ لاکھ ہندووں کو بھارت میں کشمیر کی ناغرکتہ نہیں دی گئی نہیں دی ان کو ناغرکتہ کیونکہ وہ ہندو تھے لیکن اس کے ساتھ ایک اور جگنہ پراد کیا گیا یہ اس لیے بتاتا ہوں یہ بات اس آپ کی دھرتی پہ اس لیے میں کہنے آیا ہوں خاص طور سے اس کے ریفرنس کی ایک وجہ ہے کہ یہاں زلیل اور جلیل یہ بڑے چناؤں جیت رہے ہیں اور ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے جے بھیم اور جے میم آپ ان سے پوچھا نہیں آپ نے کبھی خاص طور سے میرے دلت بھائی بالمی کی بھائی جو ستہ کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں جنہیں پہلے کچھ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پایا کسی نے یہ نہیں پوچھا اس دیش میں کہ ستر سالوں سے امبیٹ کر کے کچھ بتاتے ہیں کہ ان کے پریوار سے ان کا سمبند ہے امبیٹ کر کے نام پہ اس دیش میں راجنیتک دل کھڑے ہوئے ہیں امبیٹ کر وادی کہا جاتا ہے مجھے شک ہے کہ وہ اس کے پریوار کے ہین بھی نہیں ہیں اس لیے کہ امبیٹ کر اس دور کا سب سے سچا اور ایماندار آدمی ہے اس کے بنسج اتنے نقلی اتنے جھوٹے اور مکار نہیں ہو سکتے پورے دیش میں یہ جے بھیم کی مکاری بتائی جا رہی ہے لیکن جمہو کشمیر ایک مادر دیش میں ایک ایسا راج تھا جہاں وہاں کے صفائی کرمچاریوں نے ہڑتال کر دی اور شیخ صاحب تو شیخ صاحب ہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں باخائدہ بخشی غلام محمد صاحب انہوں نے اپنی کیبنیٹ کے دو لوگ یہ پورا قصہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں یہ کہانی نہیں ہے یہ سمویدان کا حصہ ہے وہاں کے بھارت میں جمو کشمیر کا الگ سمویدان تھا الگ آئی پی سی تھی وہاں آئی پی سی نہیں کہتے تھے وہاں رگویر پینل کوڈ کہا جا سکتا تھا وہاں کی ویدان سبا کا ٹرم چھ سال کا تھا وہاں ترنگا نہیں جھنڈا لگائے ان کا اپنا الگ لگتا تھا بھارت کی سپریم کورٹ کی لیمٹیڈ پاور تھی بھارت کی سنست کی لیمٹیڈ پاور تھی بھارت کی دھرتی پہ پاکستان بننے کے بعد ہمارے نیتاؤں نے بونے نیتاؤں نے اپنی راجنیتی کے چلتے بھارت کی دھرتی پر ایک ٹو نیشن تھیوری کے چلتے ایک ایسا راج بنا دیا جس کا بھارت میں صرف پیسہ دینا کام تھا اور کچھ کام نہیں تھا وہ راج چل رہا تھا ستر سالوں میں ان کا جی ڈی پی میں زیرو کنٹریبوشن ہے دو سو لوگوں کو پتھان کورٹ سے بلایا گیا امرت سر سے بلایا گیا ان بالمیکیوں کو بالمیکی آئے ستاون میں بری دشاتھی دیش کی آپ سب جانتے ہیں کس کو ناغرکتہ کی چنتہ تھی بخشی غلام محمد جن کے نام میں محمد لکھا ہے اس کا بھی برم رکھ لیتے تھوڑا آپ نے کہا کہ آپ ہمارے راج میں ہم آپ کو ناغری بھی دیں گے اور ناغرکتہ بھی دیں گے انیس سو ستاون کی گھٹنا ہے یہ ان غریب لوگوں نے کبھی دنیا میں دوبارہ پلٹ کے نہیں پوچھا کہ ان کی ناغرکتہ ہے کیا نہیں ہے ان کو ناغری مل گئی وہ کام کرنے لگے شیخ صاحب کی گندگی انہوں نے صاف کی آج تو آدھنک سسٹم آ گیا ہے آپ ان لوگوں سے نہیں ملے دیش کا بڑے سے بڑا نیتہ نہیں ملا ان سے دلتوں کی بات کرنے والے تو دور دور تھے پچھلے ستر سالوں میں اس پوری ویتھا کو کسی نے بتایا تک نہیں وہ بچے ہمارے اور آپ کے بچے جس سمیں موبائل سے دنیا کے بارے میں جان رہے ہوتے تھے اتنے ہی پڑھے لکھے بچے اتنے ہی ٹیلنٹڈ بچے ان دو سو لوگوں کے جو لوگ آئے تھے ان کی گنتی اب ڈھائی لاکھ ہو گئی ہے کچھی ڈلیاں میں شیخ صاحب کی گندگی لے کے ایک کلو میٹر تک ایسی جاتے تھے گندگی ان کے موں سے ہوتے ہوئی کپڑوں پہ جاتی تھی یہ اس آدھونک بھارت کی بات بتا رہا ہوں مجھے نہیں پتا پانس ہزار سال پہلے کیا ہوتا تھا ان لوگوں سے ملا ہوا ہوں ان لوگوں کے پاس بیٹا ہوں ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے تالی کی کوئی بات نہیں ہے یہ یہ میں اس ریفرنس میں بتا رہا ہوں کہ جب آگ یہاں لگی ہوتی ہے تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں دو سو لوگوں کی گنتی ڈھائی لاکھ ہو گئی جہاں بھی آپ کو یہ مکار جے بھیم اور جے میم والے ملیں میم والوں سے مجھے اس لئے شکایت نہیں ہے کہ میں نے جو چودہ سو سال پہلے کتاب تھی اسے میں نے پڑھ لیا اس میں کیا لکھا ہے مجھے پتا ہے مجھے ان کے چرطر میں کچھ بھی پتا کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے بیس سال تک اس پورے چرطر کو جیا ہوں میں ہے وہ ڈھائی لاکھ لوگ جمہو کشمیر کے سمبیدھان میں اب آپ کو اس جے بھیم اور جے میم کی دوستی کی پراکاشتھ بتانا چاہتا جمہو کشمیر کے سمبیدھان میں ایک ایگزگوڈیو آڈر پاس کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو دلت ہیں جو بالمی کی ہیں یہ یہاں رہ سکتے ہیں ہائی سکول اور بارمی سے زیادہ انہیں پڑھنے کی چھوٹ نہیں ہے یہ بھی بہتپور نہیں ہے ان کو بھی ناغرکتہ نہیں دی گئی کیونکہ وہ بھی ستہون میں آئے تھے جو دنیا کے لیے سب سے شرم کی بات ہے وہ جو ایکٹیویسٹ جو اپنے آپ کو دلت ایکٹیویسٹ کہتے ہیں جو دلتوں کے مسیح بنے گھوم رہے ہیں جو ذرا سے سمبیدھان میں اونچ نیچ ہو جائے تو آگ لگا دیتے ہیں ایک آدمی میرے پچیس چھبیس سال کے پترکارتا کے کیریئر میں اور چار سال سے جب میں نے اس میں استیفہ دے کر کہ یہاں آیا مجھے کسی کونے میں کسی گلی میں یہ چرچہ سنائی نہیں دی یہ سچ میرے کانوں میں سنائی نہیں دیا جمہو کشمیر میں جن لوگوں کو نظام مصطفیٰ چاہیے تھا جو اللہ کی حکومت استحفت کرنے کے لیے وہاں موسیٰ اور دجانہ پیدا ہو رہے تھے انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا اس بات کا چپ چاپ جمہو کشمیر کے سمبیدھان میں ایک ایک ایکسگیوڈیو اڈر پاس کیا اور اس کو رکھ دیا پورا دیش سیریا میں کیا ہو رہا ہے لیوہ میں کیا ہو رہا ہے اس کی چنتہ بہت ہے آپ لوگوں کو کہاں کس پہ انیائے ہو رہا ہے کبھی اپنے گھر کے پیچھے بھی دیکھتے کہ دنیا میں ایسا انیائے کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو ان کے ساتھ ہوا ہے کوئی کسی کو مار دے کوئی کسی پہ اتیار چار کر دے یہ ایک انڈیویجول معاملہ ہے جمہو کشمیر کے سمبیدھان میں ایک ایک ایکسگیوڈیو آرڈر پاس کیا گیا اس آرڈر میں یہ کہا گیا کہ یہ دو سو دلد جو ہیں یہ یہاں رہ سکتے ہیں نوکری کر سکتے ہیں لیکن یہ ایم بی بیس کی ڈگری لے لیں انجینئر کی ڈگری لے لیں ایم سی اے کی ڈگری لے لیں یہ بڑے سے بڑی ڈگری لے لیں لیکن ہمارے سمبیدھان کا جو پرویجن ہے اس میں صرف جمہو کشمیر میں یہ بھنگی بنائیں سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں بن سکتے ہیں آپ نے سمبیدھان میں ایکسگیوڈیو آرڈر پاس کر کے ایک جاتی کی آنے والی نسلیں نسلوں کی نسلوں کا بھوش پہلے سے تیہ کر دیا کیونکہ اس راج میں مسلمان مجورٹی میں ہیں اور اسلام کے حساب سے سرکار چلانا چاہتے ہیں آج ان کے بچے راشت یہ چیمپئن ہیں آج آپ کے راشت میں آپ کے پردیش میں آ کر کے انہوں نے ایم بی بیس کیا ہے انجینئنگ کی ہے لیکن چمہو کشمیر راج کے لوگ جب نوکری وہ اپلائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نوکری تو ہم آپ کو دیں گے لیکن آپ صرف بھنگی کی نوکری کریں گے دوسری نوکری نہیں کریں گے وہ لوگ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں جے بھیم جے میم اس لڑائی کو پورے دیش نے دیکھا بہت لوگوں کے لئے آرٹیکل 370 35 پہ ہٹ جانا اس سے بہت کچھ بدلہ ہے میں ہو سکتا ہے لیکن اس موڈن ٹائم میں منگل گرے اور چاند گرے اور دنیا میں جنے کہاں کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ گنتی میں تھوڑے تھے اس لئے اس دیش کی ساموہی کا راشتی ہے چیتنا نہیں جگی راج نیتاؤں کی نہیں جگی پروفیسر ریڈرز جو بڑے بڑے دلی میں گھوم رہے ہیں انٹیلیکچول بنے گھوم رہے ہیں یہ دلت ایکٹیویسٹ ہیں یہ دلت پروفیسر ہیں کبھی انہوں نے یا تو جانا ہی نہیں یا جانا تو بولا نہیں کیونکہ اس سے ان کو لاب نہیں ہونے والا تھا اس سے ان کا پلٹیکل ایجنڈا نہیں سوٹ ہوتا تھا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35 اے ہٹا اس سے زیادہ بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ اس کے ہٹتے ہی اتنی بڑی دنیا میں جو دو سو لوگ تھے وہ دھائی لاکھ لوگ اب آزاد ہو گئے ہیں